نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ وی میترو ایتر پاٹھی آپ میں کلہ پر سب سے بڑی کورت جاری ہے لیکن آج دو خبروں پر ہماری نظر رہے گی اب سے توڑی دیر بعد کپل مشوا کے جوال کے خلاف کیس درج کرانے کے لیے سی بی آئی کے آفیس جائیں گے وہی یوگی عادتنات میرٹ پہنچ چکے ہیں مہا پر صفائی ابھیان کی شروعات وہ کریں گے آج ان کا یہ کارکرم ہے میرٹ میں اس کی تصویریں بھی آ رہی ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور ان دونوں بڑی خبروں پر لگتار ہماری نظر رہے گی ارون کے جوال پر ان کے ہی ساتھی کپل مشوا کا حملہ جاری ہے اب سے تھوڑی دیر پہلے کپل مشوا نے پریس کانفرنس کر کے کہ جوال کے نام کھلا ہوا خط اپنا پڑھا کہ جوال کو چناؤ لڑنے کی چناؤتی دیتے ہوئے کپل مشوا نے کہا کہ وہ ان کی سازشوں کے چکرویو کو توڑنے نکل چپ گئے ہیں تین ایف آئی آرز کپل مشوا سی بی آئی میں درچ کروائیں گے پہلی ایف آئی آرز کپل مشوا سی بی آئی میں درچ کروائیں گے پہلی ایف آئی آر دو کروڑ روپے کو لے کر ہوگی اور یہ جو انہوں نے خط لکھا ہے کہ جوال کو وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بشتہ چار سے لڑنا سچ کے لیے اڑنا آپ سے سیکھا ہے جس گروہ سے دھنوش بان چلانا سیکھا آج اسی پر تیر چلانے من بہت بھاری پر چپ رہنا مشکل ہے یہ پورا پتر جو ہے کپل مشوا نے پریس کانفرنس میں لیڈیا کے سامنے پڑھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے ٹھیک بعد وہ سی بی آئی جائیں گے وہاں پر اپنی ایف آئی آرز درچ کروائیں گے تین ایف آئی آرز درچ کی جائیں گی اور ساتھی ساتھ اس پتر میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ارون کے جوال کے جواب کا انتظار انہیں ہے میری ایک چنوٹی سویکار کر لیجے میری کراول نگر سیٹ یا آپ کی نئی دلی سیٹ آپ چنلیں اور میں اسطیفہ دیتا ہوں آپ بھی چناؤں میدان میں آ جائیے ارون جی آج اکیلا ہوں سب کچھ مٹا دینے کے کگار پر ہوں پر اڑا ہوں دھتا ہوں آپ کی ساری طاقت ساری سرکار سارا پیسہ سارے لوگ ایک طرف اور میں ایک طرف آپ کے خلاف ایف آئی آر درچ کروانے جا رہا ہوں برشتہ چار سے لڑنا سچ کے لیے اڑنا آپ سے ہی سیکھا تھا جس گروہ سے دھنشبان چلانا سیکھا آج اسی پر تیر چلانے ہیں من بہت بھاری ہے پر چپ رہنا اسمبھو ہے جن اروند کیجریوال کو دیکھ دیکھ کر یہ سب سیکھا آج انہی اروند کیجریوال سے اپنے جیون کا سب سے بڑا یدھ لڑنے سے پہلے آشروعات مانگنے کے لیے یہ پتر لکھ رہا ہوں کرپیا مجھے ویجے کا آشروعات دیجئے اروند جی آپ کا دل جانتا ہے کہ ستیندر جین سے کس پرکار کے آپ کے سمبند ہیں آپ کو معلوم ہے کہ کس پرکار کے پیسوں کی ڈیل کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو پتہ ہے کہ اگر اس دن صبح میں نے اے سی بی کو پتر نہیں لکھا ہوتا تو آپ مجھے آنن فانن میں نہیں ہٹاتے یہ بات آپ نے کئی پی اے سی کے ساتھیوں کو بتائی بھی اور ان ساتھیوں نے مجھے فون کر کے بتایا آج سب لوگ چپ ہیں لیکن میرا اشور میرا بھگوان میرے ساتھ ہے آپ نے چھل کپٹ جھونٹ اور بھرشتا چار کا ایک چکے بیو بنایا ہے میں اس کو توڑنے نکلا ہوں ایک دم اکیلا اس چکر بیو کے اندر آپ مجھے گھیر ہوگے حملے کروگے اپیش فیلاؤگے جھونٹا ثابت کروگے وہ گھر آپ کا ہے اس گھر کے ملاجم آپ کے ہیں اس گھر کا سارا سسٹم آپ کا ہے سارے گواہ آپ کے ہیں سارے لوگ آپ کے ہیں لیکن میں پھر بھی یہ بھروسہ دے رہا ہوں آپ سے سیکھا ہے یتھا شکتی لڑوں گا یا تو آپ کے چکر بیو کو توڑ کر وجہ پرابت کروں گا یا پھر ابھیمنیوں کی طرح گھیر کر مار دیا جاؤں گا مجھے دونوں سویکار ہیں آج آپ ویدھان سوہ میں خود ہی اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کروگے اپنے ہی ویدھائکوں سے تالیاں بجوائیں گے خود ہی مجرم خود ہی جج اور خود ہی گواہ بنیں گے آج آپ ویدھان سوہ کے اندر مجھے یہ بات معلوم ہے خود کے لیے تالیوں اور میرے لیے گالیوں کے بیچ بس اتنا دھیان رکھئے گا میں آپ کی ہر چال کو جانتا ہوں پہچانتا ہوں میری ایک چنوتی سویکار کر لیجئے میری کراول نگر کی سیٹ یا آپ کی نئی ڈلی کی سیٹ سیٹ آپ چننیں میں بھی استیفہ دیتا ہوں اور آپ بھی چناؤ کے میدان میں آ جائیے سیٹ آپ کی مرجی کی آپ کے پاس پیسے کی طاقت ہے لوگوں کی پوری ٹیم ہے اور میں اکیلا ہوں آئیے لڑتے ہیں چناؤ ہے آپ میں ہمت جنتا کا سامنا کرنے کی کرسی جانے کا اگر آپ کو ڈر ہے تو بینا استیفہ دیئے کراول نگر کی سیٹ سے میرے سامنے چناؤ لڑ لیجئے میں استیفہ دینے کے لیے تیار ہوں تو دلی کے پورو منتری کپل مشہ آج اس صبح قریب سارے گیارہ بجے سی بی آئی کے دفتہ جا کر سیل بند لفافے میں کیجوال کے خلاف ثبوت صحب دیں گے کپل سی بی آئی میں تین ایف آئی آرز بھی درج کروائیں گے پہلی ایف آئی آر کیجوال کے دو کروڑ کے رشوت کانٹ کو لے کر ہوگی دوسری ایف آئی آر زمین ڈیل معاملے میں سبتیندر جین اور کیجوال کے سارہو کے خلاف ہوگی اور تیسری ایف آئی آر ودیش دورے کو لے کر عام آدمی پارٹی کے کچھ دگج نیتاؤں کے خلاف ہوگی آج دلی بدان صبح کا ایک دن کا سطر بھی ہوگا کیجوال سطر کے دوران رشوت کانٹ پر اپنی صفائی بھی دے سکتے ہیں جس کے بارے میں ذکر بھی کر رہے تھے کپل مشرا اپنی پریس کانفرنس میں ہمارے ساتھ اس خبر پر ہمارے سمواداتا آجید شریباستف جڑ گئے آجید تب پہلا سوال تو یہی ہے کہ کیجوال ودان صبح سطر کی بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوگا کپل مشرا کہہ رہے تھے لیکن سوال یہ ہے کہ کیجوال کیا جواب دیں گے اور کیا وہ چنوٹی جو ہے جو چالنج کپل مشرا نے کیا ہے وہ ایکسپٹ کریں گے بلکل سوال تو اٹھے گا اس سوال کا لیکن جواب کیجوال دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا لیکن کیجوال ابھی تک تمام جو سوال کھڑے ہو رہے ہیں وہ اب جواب دینے سے بستے نظر آ رہے ہیں ہار طرف سے کر بات کرے ہیں تو بات کا کہیں نہ کہیں جواب ابھی تک کیجوال نہیں دے پائے ستینجین نے بھی اپنا بیان دے دیا ان کی پتنی دوارہ ٹوٹ بھی کرا دیا گیا لیکن کیجی وال کے ابھی تک چپی بنی ہوئی ہے ابھی تک انہیں نے ایک سب نہیں بولا کیول بچ ٹوٹ کر کے یہ کہا سچ کی جیت ہوگی لیکن وہ سچ کیا ہے دنیا جاننا چاہتی ہے ان سے مو سے جاننا چاہتی ہے آخر وضع کیا ہے ابھی تک سانت کیوں ہیں کیا آپ بند کمروں میں ہی سچائی بتانا چاہتے ہیں یا باہر آکے جنتہ کے سامنے اپنا جواب دینا چاہتے ہیں یہ سب لوگ جاننا چاہتے ہیں سب کی نگاہیں وہاں میں بند قرار ہوئی ہے اور ستر بڑی بات میتری یہاں پہ یہ ہے کہ آخر کیجی وال سانت کیوں ہیں آخر کس بات کو لے کر سنسم ہے دل کو لتنا کچھ ہو گیا اتنا بڑا آروف ان کے اوپر لگایا گیا لیکن صرف ایک ٹوٹ انہوں نے کیا ہے ستھے کی وجہ ہوگی اس کے علاوہ کچھ بھی انہوں نے نہیں کہا ہے تو ظاہر طور پر سوال اٹھ رہے ہیں اور اس پورے پرکرن پر کانگریس اور بی جے پی کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی سنتے ہیں جو کی پہلے بھی جس طریقے سے پرشاند بھوشن یوگندر یادو انند کمار نے جب بلا تو ان کو بھی نکال دیا گیا تو کوئی بھی آدمی جو پارٹی کے اندر بولتا ہے اس کے خلاف میں کاروائی ہوتی ہے تو پھر آنترک لوگتانتر کہاں ہیں اس پارٹی کا جو کہہ کر کے انہوں نے پارٹی بنائی بھرشتہ چار کے خلاف لڑنے والی پارٹی کے لوگ خود بھرشتہ چار کے اندر سنلک میں پائے جا رہے ہیں تو جو مکہ مددے جن کو لے کر کے پارٹی بنی تھی وہ سارے کے سارے مکہ مددے ایک کر کے دھارہ شاہی ہوتے جا رہے ہیں کپل مشرا ڈیٹیلز دے رہا ہے وہ باقاعدہ کہہ رہا ہے ستندر جین نے یہ پیسے دیئے کہ اجریوان نے لیے پیسوں کا ادان پردان ہوا ہاتھ بدلے دو کروڑ روپے تھے اس کے علاوہ پچاس کروڑ کی الگ ڈیل ہوئی ہے گھر کو لے کر پارم ہاؤس کو لے کر تو اسیریس چارجز ہیں بہت اور مجھے لگتا ہے ارون کجریوال جھکے نہیں بچے نہیں بار بار بھاجپا کو استعمال نہ کرے یہ ان کی اپنی کرنی ہے اور ان کی اپنی کتنی ہے تو سامنے آئے اور اس کا جواب دے